السلام علیکم آئے ہیں آج ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج کی ہماری ریسپی ہے کریمی چکن تکہ سینڈوچ جس میں ہم نے چکن تکہ کے اندر کریم میں کریم یوز کی ہے چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف 250 گرامز ہم چکن لیں گے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے اس میں گارلک پاوڈر تکہ مسالہ اور دو چمائٹ ڈال لیں گے تکہ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں میں نے دو چمائٹ کیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور 15 ملر کے لیے میری نیٹ کر دیں گے پین میں ہم دوستہ مچ آئل گرم کریں گے اور اس میں ہاف انین یا سمال سائز کا انین ساٹے کریں گے جب وہ پنکش ہو جائے گا تو ہم میری نیٹے چکنیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم اس کو کوک کر لیں گے ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ چکن گل جائے اور پانی سارا ڈرائی ہو جائے اب اس کے اندر ہم کریم ایٹ کریں گے یہ کریم میں نے ہاف کا پیٹ کیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کریم کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کول سموک بھی دے سکتے ہیں پین میں ہم بٹر کو ملٹ کریں گے اس کے اندر ہم بریٹ کے پیسز رکھیں گے اور ان کو دونوں سائیڈر سے گولڈن ہونے تک پکا لیں گے اب ہم چلیں گے اسمبلنگ کی طرف جس بریٹ کو ہم نے گرم کیا تھا اس کے اوپر ہم میونیز اپلائی کریں گے دونوں سلائسز کے اوپر آپ چاہیں تو میونیز کے ساتھ گرین چٹنی بھی گلز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اپلائی کیا ہے کیچپ آپ اپنی پسند کی جو چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں اچھے سے کیچپ اور میونیز کو پیٹ کر لیں گے دونوں پیسز کے اوپر جو ہم نے کریمی چکن ریڈی کیا تھا اب ہم اس کے بریٹ کے اوپر اپلائی کر دیں گے ایک سلائس کے اوپر آپ جتنے مرضی چاہیں اپلائے کر سکتے ہیں میں نے اس کو بریڈ کو اچھے سے چکن کے ساتھ کور کر دیا اور اس کے اوپر ہم آپ دوسرا سلائس رکھ دیں گے سینٹر میں سے ہم بریڈ کو کٹ کر لیں گے اور اس طرح ہمارا جو ہے کریمی چکن تکل سینڈویچ ریڈی ہے اس کو میں نے اورنج جوز کے ساتھ سرکیا ہے آپ بتائیے گا کہ ہماری ریسپی آج کیسی ہے اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اورنج جوز کی ریسپی شورٹس میں میں نے پہلے شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں